اللہ تعالیٰ قرآن مجید برحان رشید جندر اشارت فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہر ہیک صحابی ساں بھلائی جو عائدو فرمائے وہاں یہ جندر اللہ تعالیٰ فرمائے تو اللہ تعالیٰ مومنن کا رازیہ جہیں تنجیب بیت قیب ون جہٹا یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جندر فرمائے انہ کا علاوہ ترمیزی شریف یہ حدیثہ ایک مشکات المصابی جندر بھی آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 oni نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائیو جہاں شخص مسلمان ہوجرن جی حالت میں مکھیڑٹ ہو یا انہ کو دیٹھ ہو جہاں مکھیڑٹ ہو انہ کے باعی نشون دی باعی مصنق دی انہ شخص گیا این کبیر روایت alleviہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنشان فرمائیو اللہ اللہ فی اسحابی نبی کریم صرف موجھ اصحاب جی بارے میں اللہ تعالیٰ کنٹ جو مجھے اصحاب جے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں مکہ بعد انہوں کے نشانوں نہ بڑھا جو انہوں کے تعانیٰ نہ رہی جو مکہ بعد میں پہلے پانا فرمائے دا فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ جے صحابہ سا محبت کی مجھے محبت جے کریں صحابہ سا محبت کی وَمَنْ اَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ اَبْغَدَهُمْ جے صحابہ سا بغض رکھو انہوں نے مجھے کریں صحابہ سا بغض رکھو وَمَنْ اَعَذَهُمْ فَقَدْ اَعْذَانِ جے مجھے صحابہ کے تقلیف 여기에 انہوں نے مکہ تقلیف نہیں وَمَنْ اَعذَانِ فَقَدْ آدَ اللَّهُ جے مکہ تقلیف نہیں انہ اللہ رب العزت کے تقلیف نہیں وَمَنْ آدَ اللَّهُ فَيُوسِكُوْاGenَ خُدَو» جے اللہ رب العزت کے تقلیف نہیں انہوں نے قریبات اللہ تعالیٰ انہوں نے پکڑ فرمائی دو یہ ہے قرآن حدیث میں یہ صحابہ شانتے ہیں آیتوں بھی پیش کریں حدیثوں بھی پیش کریں انہوں نے کہا پھوئے صحابی شاہ کے چاہے ہوا شرع اقائد تحاویہ صفحہ نمبر 355 صحابی شاہ کے چاہے ہوا صحابی تعریف شاہے صحابی ہوا قل من رعا نبی صل اللہ علیہ وسلم او صحابہ آمن بھی صحابی وہ شخصہ جہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ڈٹھو ہو جہے جہاں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جی صحبت میں ہو جہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم تے ایمان بھی آن دو جہے اگرچہ انہیں صحبت دیکھتیا چند سیکنٹ ہو جہے کوئی بھی وہ شخص جکوا صحابیہ صحابہ جے بارے میں سانچ وقی دو شاہے پوئے پاہنہ فرمائے دا ہر حق نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جو صحابی جکوا وہ عادلا اہی اہل سنت جو عقید ہوا تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جو ہر حق صحابی جکوا وہ عادلا امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے تھا عقیدہ تحاوی جے صفر نمبر اٹھا تھے فرمائے تھا نحب و اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اصلا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جے صحابہ سا محبت کرنا ہے وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ اَحَدٍ مِّنُو اے انہاں ماں کئے بھی ہکہ جی محبت جندر افرات نہ کرنا ہے حدہ کان ودھنا نائی صفہ اصلا سب ان سا محبت کرنا ہے اصحاب رسول صل اللہ علیہ وسلم اے کہیں جی بھی محبت جندر افرات نہ ہوں کرنا ہے کوئی پانہ فرمائے تھا وَلَا نَتَبَرَّعُ مِّنْ اَحَدٍ مِّنُو اے انہاں ماں کئے ہکہ صحابیت بھی تبرر نہ کرنا ہے کوئی اکتے فرمائے تھا وَلَا نَبْغَدُ مَنْ يَبْغَدُمْ وَبِغَائِرِ الْخَيْرِ يَلْقُرْهُمْ اے اصلا انہاں شخص ساں بھی بغض رکھنا ہے جی کوئی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جی صحابہ ساں بغض رکھنا ہے اے انہاں جو ذکر جی کوئی برائی ساں جی کوئی شخص کریں انہوں جو ذکر اصلا انہاں بھی بغض رکھنا ہے پوئی پانا فرمائے تھا وَلَا نَبْقُرُمْ إِلَّا بِخَيْرِ اے اصلا صحابہ جو ذکر جکوا ہو ذکر خیر کرنا ہے برو ذکر نہ کرنا ہے سب و شتم نہ کرنا ہے بلکہ اہل سنت جو عقید و یا تا جو جلے بھی ذکر کرنا ہے تب حلائی ساں کرنا ہے پوئی پانا فرمائے تھا وَحُبُّمْ دِينٌ وَإِمَانٌ وَإِحْسَانٌ اے صحابہ جی محبت وَبُغْضُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ اے صحابہ ساں بغض یو نفاق کفر سرکشیہ اے امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی الشفا شریف جاندر فرمائے تھا تقال مالک امام مالک رحمت اللہ تعالی فرمائے من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بقن و عمر و عثمان او معابیت او عمر بن العاسی فَإِن قَالَ پَانُوا عَلَى دُلَالٍ قُوْتِلَا تا جہے شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جے کہیں صحابی کے بھی کوئی شتم کہو یا ہی چاہو تا اوہ جے کوئی گمراہ ہویا انہاں شخص کی قتل کہوئے دو ایک تقال فرمائے تا با ان شتم بغیر حادم من مشاعت من ناس جہاں انہاں ان کے جی مانو بیکے گاری ندین یا ہی کائی گار نہیں تا پوئے پانفین ناقل ناقالن شدیدات انہاں کے سخت ترین جی قواسو صدا ریدی میں دی اہل سنت جو جو مذہبہ یہ مذہبہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر حق صحابی حضرت ابو بقی صدیق کامٹی کرے حضرت وحشی تا تمام جہگے بھی صحابہ اکرامین یہ سب عادلیں ان جنہیں گے جو ذکر کنائیں تا بھلائی ساں ذکر کنائیں کریں بھی ننجی طرف سب و شتم نکنائیں یہ اہل سنت جو مذہبی ہوئی ہے پہلے سے گزارش آتاں تا تہاں بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان ساں محبت رکھو کہیں بھی جنہیں بھی کہیں صحابی جو ذکر کن تا بھلائی ساں کن اہل سنت ہی ہوئی ہے اہل سنت جو شعار کہیں بھی صحابی تے سب و شتم کن یہ روافظ جو شعارہ